اسلام علیکم اسے زیشان اکرم اور آپ کو یوٹیوب چینل رہے ہیں آج چپٹر ٹو جارجول کی جو کتاب ہے The Study of English Language اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نشیست ہوگی اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ انتہائی آسان بہت ایزی اگزامپلز سمپل لینگویج کے ساتھ آپ کو یہ پورے کا پورا چپٹر اکارڈنگ ٹو جیسا کہ جارجول کی کتاب میں لکھا ہوا ہے اسی ترتیب سے اور اسی کی اگزامپلز اور فردر اپنی طرف سے مزید اگزامپلز کے ساتھ میں آپ لوگوں کے لیے بہت آسان بنا ہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ تو آگے بڑھتے ہیں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتے اور چپٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس چپٹر میں کیا کچھ ہم ڈسکس کریں گے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سکیچ بن جاتا ہے یعنی اگر آپ کے ذہن میں پہلے سے یہ پتہ نہ ہو کہ اس چپٹر میں کیا کچھ ہے تو آپ لوگ کی جو انڈسٹیننگ ہے وہ ذرا شیکی ہو جاتی ہے تو اس میں تھوڑا سا ہم کمیونکیشن ویڈ ریفرنس تو سپیسیفک اس چپٹر کے ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اس کے بعد جو ہیومن لینگویج ہے اس کی پراپرٹیز ان کا تذکرہ کریں گے اور چونکہ اس چپٹر کا بنیادی مقصد ہیومن لینگویج اور اینیمیل لینگویج اس کے درمیان میں ایک کمپیریزن شو کرنا ایک کنٹراسٹ شو کرنا ایک ڈسکسن اس کی متعلق ہے تو ڈیفنیٹلی ہم لوگ اینیمیل کی جو لینگویج ہے اور اس کیوں پر جو مختلف تجربات ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم تذکرہ کریں گے لانگ کوشن اس کیوں پر کون سا آ سکتا ہے یعنی چپٹر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ اس سکرین کو پاس کر کے اس کو ریڈ اوٹ کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو پتا چل سکتا ہے کہ اس میں کس قسم کا کوشن پاسیبل ہے تو جناب ہم اب چپٹر کا باقیدہ آغاز کر چکے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ کمیونکیشن کا جو چپٹر ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں دیکھیں کمیونکیشن کے اندر آپ کے پاس دو قسم کے سگنلز آتے ہیں ایک کو ہم کمیونکیٹیو سگنلز کہتے ہیں اور دوسرا ابھی آپ کے سامنے میں پیش کروں گا سو وٹ اگزیکلی آر کمیونکیٹیو سگنلز کمیونکیٹیو سگنلز وہ ہوتے ہیں کہ جب آپ لوگ کسی سے کچھ بات کر رہے ہیں جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں فر ایکزمپل آپ مجھے سن رہے ہیں اور میں آپ کو جو انٹینشنل چیز سمجھا رہا ہوں وہ جارجول کی کتاب کا چپٹر نمبر ٹو سمجھا رہا ہوں لیکن فرض کریں کہ اس میں مجھے جیسے کہ آج ویسے بھی میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے بٹ آپ کو ویسے ہی فیل ہو جائے یعنی میں نے ابھی تو آپ کو بتا دیا اگر میں نہ بتاتا اور میرے شاید سنیز کرنے سے میری کچھ گلے کی خرابی سے یا میبھی میرے کھانسنے کی وجہ سے آپ کو ایک میسج چلا جاتا ہے کہ اس بندے کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو فلو ہوا ہوا ہے تو یہ جو چیز ہے یہ میں نے بقاعدہ طور پر آپ کو اگر نہ بھی بتائی ہو تو یہ ایک انٹینشنل میسج آپ تک چلا جاتا ہے کہ اس بندے کی یہ پرابلم ہے یہ اس وقت بیمار ہے تو یہ وہ سگنلز ہوتے ہیں کمیونکیشن کے اندر جن کو ہم لوگ کمیونکیٹیو سگنلز کا نام دیتے ہیں معاف کیجئے گا آج واقعی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو اس کو درہ اگنور کیجئے گا دوسرے ہمارے سگنلز ہوتے ہیں انفارمیٹیو سگنلز جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ان نام سے بھی آپ کو سمجھا رہی ہوگی انفارمیٹیو سگنلز وہ ہوتے ہیں کہ جس میں آپ بقاعدہ طور پر کچھ انفرمیشن دے رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کی انٹینشنلی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور انٹینشنلی انفرمیشن کیا ہوتی ہے کہ جو آپ خاص طور پر اپنی لینگویج کے ساتھ الفاظ کے ساتھ کسی کو بتا رہے ہوں یا اشارہ کر کے کسی کو سمجھا رہے ہوں that would be purely انٹینشنل تو ان کو ہم لوگ انفارمیٹیو سگنلز کہتے ہیں آگے بڑھتے ہیں جارجول نے ایک term استعمال کی ہے جس کو ہم یوں کر کے پرنانس کر سکتے ہیں گلاسولیلیا گلاسولیلیا something اس طریقے سے ہم اس کو پرنانس کر سکتے ہیں what exactly is that گلاسولیلیا is basically speaking in unintelligible divine language which is often associated with religious or static experiences آپ کے جو خاص طور پر اچھا یہ ہمارے لیے ایک بڑی بہت ہی different قسم کی unfamiliar قسم کی term ہے اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ شاید موجودہ دور کے اندر خاص طور پر اس کو استعمال بھی نہیں کیا جاتا یا اس کے بارے میں discuss بھی نہیں ہوتا اور ہم لوگ جو common لوگ ہیں جیسے میں ایک teacher کے طور پر ہوں یا students ہیں وہ بھی اس کو استعمال بھی نہیں کرتے تو اس وجہ سے بھی یہ ایک تھوڑی سی unfamiliar سی ہے کیونکہ اس کا زیادہ تر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک sort of خاص ایک divine language کے طور پر اس کو سمجھا جاتا ہے آپ کو یاد رہے کہ chapter 1 میں ہم لوگ discuss کر چکے ہیں کہ language کے different sources کیا ہو سکتے ہیں تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ different sources ہم نے discuss کیے تھے تو اس کے اندر بھی ہم لوگوں نے ایک divine source جو ہے وہ discuss کیا تھا تو یہاں پر اس کا تذکرہ جو ہے وہ animal اور اس communication کے جسٹ محض اس کی آپ یوں کہہ لیں کہ ایک warm up activity کی طور پر اس کا ہم اس کو تذکرہ کر رہے ہیں کیونکہ جار جول نے اس کا تذکرہ اس میں کیا ہوا ہے تو اس کو اگر ہم مزید سمجھنا چاہیں تو اس کے اندر کچھ ایسے sounds ہوتے ہیں یعنی اس particular language جس کی ہم بات کر رہے ہیں جس کو ہم glasses لے لیا کہہ رہے ہیں جن کے جو meanings ہیں وہ recognizable نہیں ہوتے یعنی ایک ایسی بڑی عجیب و غریب قسم کی دیکھو یہ ایک بات یاد رکھیں آپ سارے لوگ جب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو میں آپ کے اوپر philosophy نہیں جھاڑوں گا میں کیا کروں گا میں آپ کو I will try کہ میرے جو students ہیں ان کی language جس طریقے سے وہ سمجھنا چاہتے ہیں میں ان کو ایسے سمجھاؤں تو میں یوں کہوں گا کہ چونکہ یہ ایک ایسی language ہے جس کا genuinely کوئی وجود آپ کہہ لیں کہ proved نہیں ہے ثابت شدہ نہیں ہے تو اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کچھ الفاظ بولتے ہیں اس language کے اندر وہ کوئی recognizable meanings نہیں ہوتے اچھا فردر اس کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو پینٹیکاسٹل اور جو جو ہیں کریسمیٹک کرسچینز واشپ سرویسز اس کے اندر خاص طور پر یہ والی glassolleilie استعمال ہوتی ہے اور وہ جو unintelligible sounds ہیں یعنی جن کو آپ صحیح خاص سمجھ بھی نہیں سکتے اس کے کوئی meanings بھی واضح نہیں ہوتے ان کو یہ بولتے ہیں اور یہ اس کے بارے میں یہ belief ہے ان لوگوں کا کہ یہ ایک higher power کی language ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کی interpretations ہیں جو different cultures میں یعنی to be very honest میرے knowledge میں نہیں ہے کہ یہ کہاں پہ استعمال ہوتی ہے یعنی کیا پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں یا کسی دوسرے ممالک میں کہاں پر ہوتی ہے اس بارے میں میں نے ریسرچ نہیں کی آپ لوگ خود سے ریسرچ کر سکتے ہیں کہ کس particular culture کے اندر خاص طور پر یہ استعمال ہوتی ہے تو usually I personally believe کہ جیسا کہ اوپر mentioned ہے کہ christian جو missionaries اور worship services ہوتی ہیں اس کے اندر یہ استعمال ہوتی ہے تو ایک باز لازمی ہے کہ اس کی جو interpretations ہیں تشریح ہے اس کی یہ vary کرتی ہے culture to culture anyhow this was a particular concept جو کہ directly تو human particular language اور animal language کے درمیان comparison کے ساتھ linked نہیں ہے لیکن بہرحال میں نے اس کو explain کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو کہ اگر یہ short question کی شکل میں آپ کے ریڈ کیا کریں بک چیپٹر کو ریڈ کر اور پھر میرا لیکچر دیکھا کریں کیونکہ میری ویڈیو وہ تو نہیں ہے میرا چینل جو لاکھوں کروڑوں میں کھلنے والا اللہ اگر منظور ہو تو وہ ہو بھی سکتا ہے بٹ میری اصل جو مشن ہے وہ یہ ہے آپ لوگوں کی زندگی آسان بنانا تو میں اس لئے کہتا ہوں کہ آپ لوگ پہلے اس کو چیپٹر کو ریڈ کیا کریں اور پھر اس جو ویڈیو ہوتے میری اس کو آپ دیکھا کریں تاکہ آپ لوگوں کو کرسٹل کلیر ہو جائے پھر زندگی میں کبھی آپ کو لنگوستر ہونے ہونے لگے ہیں ان سکس پرٹیکلر پرپرٹیز کا جن کا تعلق سیدھا سیدھا ہیومن لینگویج سے یعنی ہیومن لینگویج کی یہ پرپرٹیز ہیں ان ہیومن لینگویج جو میں اور آپ بولتے ہیں اس کے اندر یہ سکس پرپرٹیز پائی جاتی ہیں سب سے پہلے ریفلیکس بلیٹی ہم اس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں ریفلیکس بلیٹی جو لینگویج کے اندر ہوتی ہے اچھا یہاں میرے کچھ سٹیونٹس کیا کرتے ہیں اور میں تقریبا ہر ویڈیو میں یاد کرتا ہوں میری بات کو سننے کی واجہ کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں ریڈنگ شروع کر دیتے ہیں اور اسی واجہ سے میں بہت سار یوٹیوبر کو دیکھا ہے جو پوری کے پورا ڈیٹا جو ہے پوری سلائیڈ پر ڈال دیتے ہیں تو پھر اس سے سٹیونٹس کو اچھے دریقے سے اس لیے بھی نہیں سمجھ جاتی کہ سارا اس کو ریڈ شروع کر کروں کسی جگہ کو تو اس کی طرف دھیان دیا کریں اگر میں نہ کروں تو پھر میری بات کو ایک دفعہ سن لیا کریں پھر بے شک آپ پاز کر کے اس کو ری کے اندر ہم لوگ لینگویج کو ہی ڈسکس کر رہے ہوں آپ نے کبھی سنا ہوگا پڑھا ہوگا ری فلیکس پر ناؤن جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہی ٹاک ٹو ہم سیل تو یہ himself واپس کس کی طرف آ رہا ہے ہی کی طرف سبجک کی طرف اس وجہ سے ہم ان کو ری فلیکس پر ناؤن بھی کہتے ہیں یعنی تو یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں بڑی انٹرسٹنگ قسم کی یہ لینگویج کی ہی کہ ہم لینگویج کے بارے میں ہی ڈسکس کر رہتے ہیں یعنی ہم لیکچر دے رہے ہیں کسی کو میتھمیٹک سمجھا رہے ہیں ہم کسی کو بیالوجی سمجھا رہے ہیں لیکن یہ جو قوالیٹی ہے لینگویج کی یہ بڑی حیران کن بڑی عجیب ہے بڑی دلچسپ ہے بہت انٹرسٹنگ ہے کہ اس کے اندر آپ لینگویج کے بارے میں ہی ڈسکس کر رہے ہیں so you are using لینگویج to discuss لینگویج this is what actually is the point اس کو مزید بھی ہم سمجھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں کہ for example کہ how we use words and expressions analyzing grammar and meanings of sentences دیکھیں آپ grammar ہے نا grammar کیا ہے grammar is actually grammar grammar یعنی language کا part ہے تو آپ اس کو analyze کر رہے ہیں you are analyzing the grammar for example you are analyzing the structure of a sentence so what exactly you are doing کیا آپ کسی کو کو ریسپی بتا رہے ہیں جواب ہے نہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ language کے ایک aspect کو language کے ذریعے discuss رہے ہیں you are discussing language with the help of language and that is called reflexivity fine اچھا اس کے علاوہ اگر ہم یوں کہیں کہ یہ والے جو خاص quality ہے یہ تو بھائی animal سے اس کو بہت different کر سکتی ہے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنی بھی discuss کریں گے ان میں سے یہ وہ quality ہے جو بالکل ہی absolutely different from the animal language کہ animal have no search ability کہ they discuss their own for example جی اچھا یہاں پھر ایک مثال سوچیں کہ ایک قواہ ہے اب قواہ جو ہے اس کی جو جو آوازیں نکالتے ہیں صاف در وہ communicate تو کرتے ہیں کچھ تو کیا دو قوے بیٹھ کہ discuss کر رہے ہماری language جو ہے اس میں یہ خامی ہے یہ اچھی چیز ہے ہماری language کی اس میں یہ improve ہونا چاہیے ہماری language یہ جو sounds ہیں یہ اس کو یوں discuss کر لیں کیا یہ crows کر سکتے ہیں کیا یہ قوے کر سکتے ہیں تو جواب ہے کہ یہ نہیں کر سکتے وہ اپنی language کو discuss نہیں کر سکتے لیکن human discuss کر سکتے ہیں اپنی language کو اس انداز سے ٹھیک ہے یعنی ہم ان کے جو rules of grammar ہیں ہم ان کو discuss کر سکتے ہوتے ہیں ہم ایک کتاب لکھ سکتے ہیں اور اس کتاب میں we are describing our own language with the help of language اور اسی طرح ہم debate کر سکتے ہیں سنٹنس کی meaning کے اوپر دوسرا کہیں نہیں اس سنٹنس کا meaning یہ سنٹنس کیا ہے اس کی meanings کیا ہے ہم اس کو discuss کر رہے ہیں لینگ جو کر رہے سو یہ particular property امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور بہت ہی انٹرس تنگ قسم کی property ہے human language which is called displacement displacement something which is displaced آپ اس کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہوں اس کی definition کی طرف آتے ہیں so displacement in a language is the ability to talk about things ایسی چیزوں کے بارے میں تذکرہ کر نہ not just in the present جو ابھی آپ کے سامنے موجود نہیں ہے here and now but also in the past and in future or in distant locations یعنی کہ آپ جب بات کر رہے ہوتے ہیں نسال کے طور پر for example I am talking to you تو میں ابھی جو آپ سے بات کر رہا تو مجھے پتا ہے کہ you are listening to me you are watching my lecture یہ ہے present تو میں جب بات کرتا ہوں کہ دیکھیں میں چیپٹر 7 میں یہ کہا تھا پاسٹ میں بات کر رہا ہوں میں دو ہزار دس میں یہ کیا تھا یہ پاسٹ میں بھائی میرے سامنے بھی وہ نہیں ہے but I can talk اور نہ صرف یہ کہ میں اس کے بارے میں بات کر سکتا ہوں بلکہ آپ جو سننے والے ہیں دیکھنے والے آپ کو بھی سمجھ آتی ہے کہ یار یہ دس سال پہلے بات کر رہا ہے یا دوسرے لفظوں میں یہ کہ یار دس سال بعد میں یہ کروں گا انشاءاللہ تو اب دس سال بعد میرے سامنے تو نہیں ہے نا وہ میرے سامنے اس کی کوئی پکچر موجود نہیں ہے تو میں دس سال بعد کی بیس سال بعد کی سو سال بعد کی ہزار سال بعد کے بارے میں بھی بات کر سکتا ہوں پھر کیا ہے بات کر سکتا میں کھالکٹا کے بارے بات کر سکتا میں بات کر سکتا ہوں میں بات سکتا ہوں اس پرپرٹی کو ہم لوگ ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں اچھا جی تو اب جیسے پہلی بھی مثالیں دیں ایک اور ایک سامپل بھی آپ کے سامنے کہ اگر میں کہتا ہوں کہ لازٹ تو گزر چکی لیکن میں ماضی کے بارے میں مات کر سکتا ہوں میں اپنے دماغ کے اندر اس کو یاد کر سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ چیز جو ہے یہ آپ کو بلکل بھی نہیں ملے گی سوائے ایک جو اگزامپل ملتی ہے وہ آپ کو ملے گی بیز کے اندر بیز جو ہوتی ہیں خاص پر کہا جاتا ہے شہد کی مکھیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی لینگوج کے ذریعے لکیشن کے بارے میں بتا سکتی ہیں کچھ ایسے سیمبل یوز کرتی ہوں گی جس کے ذریعے وہ بتا سکتی ہوں کہ یہ جو ہے رائٹ کی طرف ہم نے جانا ہے پیچھے جانا آگے جانا یہ ایک بہت چھوٹی سی اگزامپل ہے جس کے اندر آپ کو ایک ہنٹ ملتا ہے لیکن بھائی جب ہم ہیومنز کے بارے ہم بات کرتے ہیں تو ابھی ہم بیٹھے ہیں جو اس کے سامنے موجود نہیں ہیں جو بہت دور ہیں جو ماضی میں ہے پاسٹ میں ہے جو فیچر میں ہے سلوٹ اگر میں اس کو یوں کہوں آپ نے جتنی بات میری سمجھ لی تو اگر یوں کہوں کہ a human can talk about everything which is displaced جو اس place پر موجود نہیں جہاں پہ وہ بیٹھا ہے دیکھ سکتا ہے محسوس کر سکتا ہے he can talk اس کے بارے بعد ہمارے پاس Arbitriness Interesting Again بہت دلچسپ ہے مجھے چپٹر بہت پسند ہے I am a human and مجھے اپنی language کے بارے میں جاننے کا مزید موقع ملا کہ اچھا تو یہ properties ہیں جو کہ اللہ نے دی ہوئی ہیں and thanks to اللہ Almighty کے کتنی زبردست قسم کی Arbitriness کیا ہوتی اس کی definition کو analyze کرتے ہیں Arbitriness in language means اس کا مطلب یہ ہے that there is usually covered اس لئے استعمال کیا کہ ایک دو کا جگہوں پر آپ کو animal میں sorry human language کے اندر کچھ connection ضرور ملے گا بہت وہ اتنا rare ہے کہ hundred میں سے آپ یوں کہلیں کہ وہ شاید 1% ہوگا ٹھیک ہے تو ہم دوبارہ بڑھتے ہیں Arbitriness in language means that there is usually no inherent connection no inherent connection no link between mean کن دو چیزوں کے درمیان میں link نہیں بنتا the way a word looks یعنی کہ اس کے spellings or sounds یعنی کہ اس کو جیسے بولا جاتا ہے and what it means تو دو یہ دو چیز یہ ہے نا کہ ایک word ہے اور اس کا meaning ہے یا اس کا sound ہے اور اس کا meaning ہے ٹھیک ہے تو ان دو ہم آپ کے سامنے اگزامپل سپیش کریں گے تو آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ جائے گی مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں dog dog اگر ہم انگلیش میں بات کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں d o g تو اگر آپ فرض کریں یہ جہاں پر میں یہ کر رہا ہوں dog کے آس پاس انورٹڈ کاماز میں بلکل یہاں پہ فوکس کریں کہیں اور مت دیکھیں بھائی صاحب ڈ o g اس کیوں پر اگر آپ اس کو دیکھیں تو کیا اس کو دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ یہ ایک dog ہے کیا اس کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے ہم اس کو ہم اردو میں ہندی میں کتہ کہتے ہیں کیا یہ لگتا ہے کہ یہ کتہ ہے dog ہے اس کو دیکھ کے نہیں لگتا اچھا اب آپ نے مجھے سننا ہے میں ملوں گا dog 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 کیا سن کر آپ کو محسوس ہوا کہ یہ کتہ ہے یعنی اس کی جو dog کی آواز ہے یعنی جو word dog 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 ایسے کر کے بولا جب میں نے dog تو کیا اس کے سننے سے فیل ہوا کہ یہ dog جو بولا جا رہا ہے یہ کتہ ہے نہیں of course نہ ہی اس کے سپیلنگ سے آپ کو محسوس ہوا اور نہ اس dog کے sound سے یہ ایک dog ہے یا کتہ ہے so basically that is اب آپ دوبارہ واپس جائیں واپس جائیں definition کو پڑیں بھائی میرے ساتھ آپ یہ lecture پڑھ رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ جب آپ یہ lecture finish کریں تو بھائی صاحب آپ کو یاد ہو چاہیے arbitrriness اب اس definition کو دوبارہ سے پڑیں looks or sounds and what it means تو ان کے دنمان میں کوئی connection نہیں اچھا ابھی تک آپ 90% سمجھ آئی ہم اور examples دیتے ہیں اچھا اگر آپ کے سامنے ایک word ہو kookoo یا squash یا کچھ splash یا bang یہ وہ words ہیں جن کو ہم لوگ onomatopoeic word بولتے ہیں literature کے اندر یعنی meaning وہ کافی ملتے جلتے ہیں جیسے ہم پانی میں کچھ چیز پھینک تو کچھ اس طرح کی آواز آتی ہے splash کچھ اس طرح کی یا کسی چیز کے ساتھ زور سے جا کر لگتی ہے bang تو word بھی bang ہے اور sound جو ہے sound یعنی spelling سے تو خیر بلکل بھی نہیں اس کا ملتا جلتا لیکن سننے میں یہ لگتا ہے کہ کچھ چیز جا کے لگی ہے تو اس کے ساتھ اس کی bang آواز ایسے آئی ہے تو یہ جو میں آپ کو example دے رہا ہوں bang یا splash یہ link کسی حد تک بنتا ہے یعنی اس کے اندر آپ کنیکشن ملتا ہے یعنی اس کا meaning ہوگا ان کے symbol یا ان کا جو sound ہے اس سے وہ بہت ملتا جلتا ہوگا اس کا مطلب بھی ہوگا اس کا sound بھی ہوگا so there is connection in animals there is connection ساری بات سمجھیں مزید دیکھیں اب یہ ہے لفظ ball اگر fall کو دیکھا جائے تو یہ دیکھیں down like falling اچھا یہ چھوٹا سا small یعنی کہ اگر اگر میں پھر سے کہوں گا اگر human لینگویج small اور tall کی جو length ہے جو font size وہ تو ایک ہوتا ہے یہ تو meanings ہیں جن کا connection نہیں منتا اچھا اس کو یوں بھی سمجھاتا ہوں ایک اور طریقے سے بھی سمجھاتا ہوں فرض کریں آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے یا آپ لیپٹاپ پہ بات کرتے ہیں چونکہ 90% لوگوں کے مانتا ہوں کہ اس کا کسی نہ حد تک کچھ نہ کچھ لنک بنتا بھی ہے لیکن ایسی تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کپڑے بھی تو آپ جان جاتے ہیں تو آپ لے کر جاتے ہیں آپ ان کو موبائل کیوں نہیں کہتے اچھا فرض کریں اس موبائل کو ہم لوگ کہتے اس موبائل کا ہم نام رکھتے بکری ٹھیک ہے گوٹ تو ہم سب لوگ کہہ دیتے کہ گوٹ کون سا مادل کی ہوتا ہوگا یا یہ نوکیا گیارہ گیارہ ہے یا یہ بکری کون سا مادل کی تو آپ کہتے یہ آئی زبان نے رکھ دی یا ایک لمبا پروسس ہے آپ لوگ نے چپٹر اس میں پڑھ لیا ہوگا جس کے اندر ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کے اندر ہم لوگ اس کو سٹڈی کر چکے ہیں یہ ساری دسکشن میں آپ لوگ کو سمجھ آگی ہوگی کہ آر بیٹرنری کیا ہوتی ہے آج آگے بڑھنے سے پہلے مختصر سی آپ سے ریکویسٹ ہے یہ آپ ایک دفعہ سٹیٹس دیکھیں بڑے حیران کن ہیں بڑے شاکن قسم کے یہ کہتا ہے کہ آپ پورا واش ٹائم ہے یعنی آپ دیکھنے والے ہیں آپ کے چینل کو اس میں سے تقریبا ستر پرسنٹ وہ لوگ آپ کے چینل کو دیکھتے ہیں جو سبسکرائی بھی نہیں کرتے یہ ظلم ہے صرف 30% وہ لوگ ہیں جو آپ کے چینل کو دیکھتے ہیں اور سبسکرائیب ہیں میرے ستر پرسنٹ تو وہ لوگ ہیں مطلب ستر پرسنٹ ایک بہت بڑا فگر ہے تو آپ اگر دیکھ رہے ہیں اور اور یہ بھی میں بتا دوں اگر آپ نے بی ایس کر رہے ہیں تو بھی یہ آپ کی فائدہ ہے اور جب بی ایس ہو جائے گا تو کل کو آپ نے تیاری کرنی ہے لنگویسٹکز کی تیسٹ کی اپنے لیکچر کی جہاں آپ لنگویسٹکز لیٹیچر کی ضرورت پڑھے گی تو اب ہماری ایک اور پڑھٹی ہے جس کو کہتے ہیں کلچرل ٹرانسمیشن کون سے والی ٹرانسمیشن کلچرل ٹرانسمیشن تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری لینگویسٹ کی یہ کیسے پڑھٹی ہے کلچرل ٹرانسمیشن ان لینگویج مینز اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم we don't inherit لینگویج لائیک we inherit فیزیکل ٹرانسمیشن جیسے فرض کریں کہ ایک شخص جو ہے اس کے والے صاحب کی ہائٹ لمبی ہے یا اس کی والدین پیرنس جو ہیں ان کی ہائٹ لمبی ہے تو عموماً ان کی جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے کہ ہائٹ لمبی ہے ان کے بچوں میں بھی ہوتی ہے تو یہ انہوں نے انہیرٹ کی ہوتی ہے یاد رکھے خاص طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ فیزیکل کی بات ہو رہی ہے فیزیکل انہیرٹ کریں گے ایسا نہیں ہے یعنی آپ کے جینز میں ہو آپ کے بلڈ میں ہو یہ ایسی چیز نہیں ہے آپ جگہ پہ جا کے جگہ پہ بول سکتے ہیں اس کی آگے میں آپ کو ایکسپلین نیشن میں جاتا ہوں ٹھیک تو ہم جو لینگویج لرن کرتے ہیں وہ ہم کلچر سے کرتے ہیں اور جو لوگ ہمارے پاس ہوتے ہیں نہ کہ ہمارے جینز میں جو کچھ ہوتا ہے یہ کیسے ممکن ہے فرض کریں کہ ایک بچہ ہے جس کے پیرنٹس جو ہیں وہ کورین ہیں کوریا سے کوریا وہ بیری گوڈ کنٹریز تو وہاں سے جو ہے اس کے پیرنٹس کون ہیں کورین ہیں لیکن اس بچے کی جو پرورش کی ہے وہ انگلیش سپیکر نے کی ہے ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا کیا وہ کورین بولے گا تو جواب ہے بلکل بھی نہیں وہ کورین نہیں بولے گا بلکہ وہ انگلیش ہی بولے گا کیونکہ وہ جو لینگویج ہے اس کے جین سے کوئی تعلق نہیں ہاں اس کی شکل جو ہے اس کی جو آنکھیں ہیں اس کی بال ہے اس کا جو کمپلیکشن ہے وہ most probably جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کی طرح ہوگا لیکن جو وہ لینگویج بولے گا وہ کلچر کی وجہ سے بولے گا وہ پیپل آراؤن کی وجہ سے بولے گا and that is actually the property of cultural transmission تو یہ animals ہے کیونکہ animals جو ہوتے ہیں وہ اپنی برد سے اس کے instinctive animals ہوتے ہیں اب ہمارے علاقے میں یہاں پاکستان کے اندر کہتے ہیں کہ جی آسٹریلین گائے ہے آسٹریلین گائے ہو یا پھر پاکستانی گائے ہو یا پھر انڈین ہو یا کوئی بھی ہو اس کا جو بولنے کا انداز ہے جس طریقے سے وہ ساؤنڈ نکالتی وہ بالکل سیمیلر ہے there is no maybe 99.99 جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں وہ سیمیلر ساؤنڈ ہی نکالے گی تو اگر وہ آسٹریلین میں تھی اور humans کی طرح اس کو کلچرل اس کو transmit ٹھیک ہوگی یہ بات کافی حد تک میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے تو اس کو زیادہ مزید اور discussion کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ اس کو read کرنا چاہیں read کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آس وی بات کو ہم کر لیتے ہیں کہ یعنی یوں نہیں ہے کہ ہم آپ کہیں کہ جو ایک لینگوج ہے وہ جینز کے ذریعے ہاں ایک ضرور ہے کہ ایک پرٹیکلر کلچر تھا اس میں وہ لینگوج بنی اور پھر آگے ایک کلچر آیا اس میں وہ لینگوج ٹرانسور ہوئی تو لینگوج کلچر کے ذریعے ٹرانسور نہیں ہوتی تو نیکس جو ایک پرپرٹی ہے مزید اس کو ہم پرڈکٹیوٹی کی پرپرٹی کہتے ہیں جو کہ ہیومن لینگوج کی پرپرٹی ہے سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کو سمجھتے ہیں پرڈکٹیوٹی ویٹیوٹی ان لینگوج means that human can create countless new expressions to describe new things and کہ countless expressions بول سکتا ہے ایک بندہ when somebody is talking for example i am 36 years of age and i am teacher so definitely میرے knowledge پہ depend کرتا ہے میں نے کتنا پڑھا ہوا ہے بھر اگر کوئی بلکل بھی ان پڑھ ہو جس نے بلکل بھی نہ سٹڈی کیا ہو تو وہ بھی countless expressions بول سکتا ہے اور پھر دوسری بات کیا ہے کہ اگر کوئی بلکل ہی نئی چیز اس کے سامنے آجائے فرض کرتے ہیں کہ میں ایک ایسی چیز دیکھتا ہوں جس کو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے تو کم اس کے بارے میں یوں کہہ سکتا ہوں یہ کیا بلا ہے یہ کیا چیز ہے میں نے تو کبھی اس کے بارے میں نہیں دیکھا یہ میں جتنی باتیں میں نے کہیں یہ پچھلے پانچ سیکنڈ میں 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 تین چار سنٹنسز بولے یہ میں نے اس چیز کے بارے میں بات کی ہے جس کو میں زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے تو ہماری جو لینگویج ہے اس میں بہت پروڈکٹیوٹی ہے بہت پروڈیوز کرنے والی چیز ہے اس میں بہت کچھ پروڈیوز کیا جا سکتا ہے اچھا جی ان کے فکس سگنل ہیں آپ سب لوگ اگر تھوڑا سا سوچ لیں تو آپ کے آس پاس جو گوٹ ہوتی ہیں جتنے بھی انیمال ہوتے ہیں برڈ ہوتے ہیں ان کی ایک فکس سنگ سنگ جو ہیں سیگنل ہیں فکس ان کے ساؤنڈز اور ایکسپریشنز ہیں اور کوئی اس میں کوئی ورائیٹی آپ کو نہیں ملتی اور جیسا کہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو پاکستان کا کواہ ہے انڈین ہے افریقن ہے تو ان کی جو ساؤنڈ ہے پرسنٹ ان کے سیمبل ان کے سیگنل ان کے ساؤنڈز بہت مقدار میں اور بہت تھوڑے ہیں اور بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فکس ہیں لیکن ہیومن ایسے نہیں ہیں جو ہیومن ہیں ان کے پاس انفینیٹیو انفینیٹ انفینیٹ ساری اٹرنسز موجود ہیں they can talk a lot about ڈیفرن 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 میں نے پہلے بات کی کہ جس کے پاس نالیج زیادہ ہے جس نے کتاب زیادہ پڑھی ہیں جس نے سفر زیادہ کی ہوئی ہیں اس کا نالیج زیادہ ہے برین آرٹومیٹکلی گاڈ گفٹیڈ بہت زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے تو وہ دوسروں کی نسبت تو زیادہ بات کر سکے گا جیسے کہ پہلے بتایا کہ کوئی شخص جو لیس ریڈنگ اس کی ہوئی ہیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں وہ ڈسکس کر سکتا ہے اچھا اگر کوئی شخص ایک نئے تجربے سے گزارتا نوول ایکسپیرنس ہے بلکل نئی چیز تو جو ہیومن ہے اس کے پاس یہ capability ہے کہ وہ بلکل ایک نئی بات کر دے ایک نئی سوچ پیدا کر دے ایک نیا phrase نکال لے ایک نیا sentence بول دے ایک نیا sound تو چلو پھر بھی کسی ہاتھ تک آپ کہہ لیں کہ ہیومن جو sounds ہوتے ہیں languages کے جیسے کہ ہماری انگلیش جو ہے اس کے 44 فنیمز ہیں اگر ہم اس کے trif thongs کو بھی شامل کر لیں چلیں وہ بن جاتے ہیں 49 but even then 49 are too much لیکن یہاں پر یہ بھی تو ہے کہ اگر ہمارے پاس 49 sounds ہیں تو ہم ان sounds کو اس طریقے سے combine کرتے ہیں ایک sound دوسرے sound کے ساتھ فر ایک پہلا sound کوئی ایک consonant ملایا دوسری کے ساتھ کوئی ڈیفتانگ ملا لیا تو یہ جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ پوچھا جاتا ہے کمپیریزن کریں تو یہ ساری جو پر 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 ہم بہت لیمیٹڈ ہیں یا بلکل بھی پر پر نہیں ہے جو ہم ہوتے ہیں وہ اس معاملے میں دیفنیٹلی ان کے پاس ویریس سیچویشن ہوتے ہیں ویریس ریس پانس ہوتے ہیں ڈینمک ہوتے ہیں ایور 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 ہوتی ہوتی رہتی ہے اس میں اضافہ ہوتا رہتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ جس کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں جو کو جو اسی چپٹر ہماری کتاب کے اندر ہے تو اس طرف اگر آپ جائیں تو ایک ناؤن جو پچھلے سو سال سال ناؤن کے طور پر یوز کیا رہا تھا فرض کریں تو اچانک سے ورب بن جاتا ہے یعنی اس طریقے سے بھی اپنی لینگوچ کے اندر آپ پروڈکٹی لے کر آ سکتے ہیں اچھا ایک گرامیٹیکل سٹرکچر ہے سبجیکٹ ورب آبجیکٹ تو آپ اس ایک سبجیکٹ ورب آبجیکٹ یہ ایک سٹرکچر ہے لینگوچ کا آپ اس سے سیکڑوں نہیں ہزاروں سنٹنسز کر سکتے ہیں سو جتنی باتیں ہم نے کی ہیں بیسکلی they are all talking about the property اور property یہ human language کی اور اکثر students اس کو سمجھ نہیں پاتے تو میں نے آپ کے لئے اس کو explain کروں گا آسان ترین بہت easy words میں what exactly duality means when we are talking about the you know human the properties of human language so what is duality duality کی کی مطلب ہے duality and language refers to the fact that human language operates on two levels simultaneously جب آپ اس language کو use کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے دو levels ہیں جو اکٹھے چلتے ہیں اب اس بات کو سمجھ نا میری نظر میں جب میں خود پڑھتا تھا تو مجھے duality کی بڑی مشکل سے سمجھ آئی تھی کی کیا مطلب ہے duality کا what does it exactly mean تو میں سمجھ دوں کہ آپ اس کو توجہ سے سنیں گے تو آپ کو یہ ہمیشہ یاد رہے گی سب سے پہلے level یہ ہے کہ ہم can produce individual sounds سمجھ آگے جو reading کر کے بڑھتے ہیں لوگ یہ پھر سمجھ نہیں پاتے پھر کہتے ہیں یار پتنی اس نے صحیح نہیں چپٹر دیکھ لیا تو بھائی ساب linguistics آپ کو کبھی زندگی نہیں بھولنے والی پہلے level پہ کیا ہے we produce individual sounds یعنی single جو sounds ہوتے ہیں جیسا کہ first example ن ایک sound ہے ب ایک sound ہے یا ایک sound ہے جو que vowel short e اگر میں کہوں ن تو english اس کا کوئی meaning نہیں ہے یا ب ایسے کر کے produce کروں تو اس کا کوئی meaning نہیں بنتا یا e اس کا کوئی meaning نہیں ہے لیکن اسی کے ساتھ ہی جہاں ہم ان sounds کو individually produce کر سکتے ہیں تو ہمارا simultaneously another level جو duality جس کو dual یعنی دو level پہ ای اور ب کر کے ہم اس کو nib بنا دیں گے اور ب ای اور نہ کو ملا کے ہم بن بنا دیں گے اب آپ خود دیکھ لیں کہ یہ بن ایک word ہے یہ ایک sound نہیں ہے بلکہ یہ ایک word ہے اب اسی کو پہلے level ب ای اور نہ کر کے discuss کر رہے تھے اور اس level دوسرا level کیا ہے کہ ہم اس کو بن کہ پکار رہے ہیں so that is duality بھائی صاحب کہ at one level ہم individual sounds کو بھی produce کر سکتے ہیں اور at another level جو کہ simultaneous ہے جو کہ اس سے اگلے level پہ آتا یعنی ہمیشہ آپ sounds کو سب سے پہلے individually آپ produce کنش سیکھتے ہیں اس کے بعد آپ ان sounds کو word کو combine کرتے ہیں یعنی وہ phonetics and phonology کا difference ہے phonetics میں ہم کیا کرتے ہیں we produce different sounds how they are articulated how they are heard and perceived by the listeners okay by the articulators or by the producers جب کہ phonology کے ان ہم کیا کرتے ہیں ان sounds کو organize کر کے word بنا دیتے ہیں these are the two levels تو یہ جو two levels ہیں نا یہ two levels آپ کو صرف human language میں ملیں گے بھائی یہ بڑی اوکی چیز ہے یہ بہت tough چیز ہے جو human کرتے ہیں the animals can't do that of course right so this property allows us to create a vast number of distinct meanings from a limited set of sounds ٹھیک ہو گیا اب اس line کو سمجھئے گا یہ جو میں نے پڑھی ہے ٹھیک ہے کیا مطلب ہے اگر فرض کریں کہ ایک ہی طرح کے spellings ہیں ٹھیک ہے تو ہم ان word کو ان کے sounds میں change کر کے ہم ان کے meanings میں change کر دیتے ہیں ایک example randomly میرے دماغ میں آ رہی ہے جو بڑی مشہور example ہے ب but ہو جاتا ہے اور put put ہو جاتا ہے تو اس میں u جو ہے وہ ایک جگہ پہ sound بور رہے ہیں اور ایک جگہ پہ sound بور رہے ہیں تو اس چھوٹے سلائیڈ سے difference سے آپ word بھی change ہو گئے اسی طرح اور بہت سارے example ہیں جیسے کہ ہم لوگ کسی جگہ پہ جو ہے جو a ہے اس کو a letter ہے جیسے bat بور رہے ہیں اور کسی جگہ پہ اس a letter کو a ball بور رہے ہیں ٹھیک ہے کسی جگہ پہ ہم a letter کو a یعنی کہ about کا شروع والا ہے ٹھیک تو لنکڈ ہے productivity کے ساتھ کہ جہاں آپ چھوٹے سی ساؤنڈ کو اس دوسرے ساؤنڈ کے ساتھ ملا کے اس کو different انداز میں produce کر کہ you are able to produce a lot of words so in contrast جو باقی creatures ہیں definitely ان کے بہت single اور fixed I'm sorry expressions ہیں اور definitely جو ابھی ہم نے discuss کیا یہ سارے کے سارا آپ کو بھی پتا ہے کہ اس کرنے کے قابل نہیں ہے اہا اہا ان کی اہمیت ہے اللہ نے کسی چیز کو بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا لیکن جہاں پر ہم language کی capability کی بات کر رہے ہیں all right so that was all about you know the properties of human language اس کو finish کر چکے ہیں اور اب ہم second part جو کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ talking to animals اس کے اوپر آگئے ہیں اور اس کے اندر ہم بنیادی طور پر discuss کیا کرنے والے ہیں اس چیز کو سمجھئے گا ہم یہ discuss کرنے والے ہیں کہ کیا there is any possibility کی جو animals ہیں کیا وہ اب بہت سارے لوگ ان کی عادت ہے یہ سارا اس کو پڑھ رہے ہوں گے میری بات کو نہیں سن رہے ہوں گے بہت توجہ سے میری بات کو سن کریں بھائی سب آپ کے لئے سارا کام کرتا ہوں کہ اس میں ہم discuss کیا کریں گے اس میں کوشش یہ ہوگی کہ جہاں ہم human language کی اب تک بات کرتے رہے ہیں تو کیوں نہ اگر جو animals ہیں animals کی جو qualities ہیں ان کو explore کیا جائے کچھ research کی جائے ایسی کہ کیا animals بھی possibility موجود ہے کہ وہ human like language produce کر سکے کیونکہ ابھی ہم نے جو جناب ابھی جو لیکچر ابھی آپ کو سننے کو ملے گا اس کے اندر یہ ساری research آپ کے سامنے پیش کی جائے گی کہ کیا animals قابل ہیں کہ human like communicate کر سکیں اور human like speech sounds produce کر سکیں تو اس کے اندر جو سب سے بڑا focus کیا گیا ہے وہ chimpanzees کے ساتھ کیا گیا کیونکہ جو chimpanzees ہیں ان کو humans کے بہت قریب یعنی ان کے close relative سمجھا جاتا ہے کہ they are most similar to human اور ان کی جو ذہانت ہے ان کا IQ level ہے اس لئے حوالے سے بھی ان کو close سمجھا جاتا ہے تو اس لئے دیکھنے کی کوشش کی گئی ہے یہ جو سارے آپ کو names مل رہے ہیں بلو کے اندر یہ ہیں چیمپینزی کوئی چائلڈ ہے کوئی فیمیل ہے کوئی میل ہے کوئی کسی 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 کچھ اٹھا لیا اور ان سب کسی تجربات ہوئی ہیں جو آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنے لگا ہوں اور یہ ایک 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 اور آئید ہم سکس کہ کہ کسی کسی مراد ہوتی ہے یہ ساری باتیں سمجھ کر ہی آپ کچھ کامیٹ کر سکیں گے سب سے پہلی کیا بات ہے کچھ اینیمال جیسے ہورس اور بارے میں کہا جاتا ہے اور پیرٹ کی بارے میں کہا جاتا ہے کچھ سنٹنس کچھ ورڈ جو ہوتے ان ان کو آپ رٹا دیں تو وہ بول سکتے ہیں اب یہ اس پر بھی کنٹروورسی بھی ہے جو آگے ڈسکس ہوگی کہ کیا اگر پیرٹ بولتا ہے تو کیا ایک رٹی رٹائی چیز ہے جو اس کی زبان پر آئی ہے اور اس نے پروڈیوز کر لی ہے بہرحال بہرحال جو پیرٹ کرتا ہے خاص طور پر یا ہورسز ریسپانڈ کرتے ہیں یا ڈاغ ریسپانڈ کرتے ہیں کچھ ہیومن کمیونی کشن کو خاص طور پر جو سکل فل جن کو بہت پرین کیا جاتا ہے تو دیکھیں گے کہ کیا is it possible کہ اینیمال can also be one day speaking like a human so اس کے بارے بات کرتے محض کچھ ساؤنڈ کے مقابلے میں ان کم کم you know that is actually a reaction to specific sounds یعنی that is not a purely communication that's just a reaction which is کیا ہے reaction ہے but don't comprehend the meaning یہی وہ بات جو میں ابھی کر رہا تھا پیرت جو بولتا ہے he actually doesn't comprehend it basically it's just a reaction it's just memorization cramming sort of things so it's not that purely communication جیسے میں بول رہا ہوں and you are listening to me and you are understanding and comprehending اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ بہت اچھان سانی اس نے بہت میند کی ہے you are comprehending and commenting as well so this is not really be has been observed in animal communication okay جی the question arises سوال کیا ہے whether animals could ever produce human language کیا کبھی بھی جو humans ہیں animals ہیں وہ human like speech produce کر سکیں گے given that یہ دیکھتے ہوئے that animals don't generally adopt the vocalizations of other species کی جو باقی جو animals ہوتے ہیں for example animal اس sentence کو سمجھنا ہے کہ given that animals don't generally adopt the vocalization of other species اس بات کو سمجھے کہ اگر for example جنگل کے اندر گدہ رہ رہا ہے بندر رہ رہا ہے منکی رہ رہا ہے شیر رہ رہا ہے تو کیا ان کی آوازیں ہاں پس میں میکس ہوتی ہیں تو جواب جناب نہیں جو گدہ ہے وہ گدے کی طرح ہی بولتا رہے گا چاہے سو سال رہے سارے شیروں کے درمیان میں شیر شیر کی طرح بولے گا چیتا چیتے کی طرح بولے گا جتنے بھی یہ کبوتر کبوتر کی طرح بولے گا پجن پجن کی طرح بولے گا سارے جو ہیں وہ اپنی آوازوں کو they don't actually vocalize adopt adopt نہیں کرتے دوسری کی vocalization جیسے وہ دوسرے animals بولتے ہیں یا even humans دیکھیں ہمارے گھروں میں بلیاں cats ہم پالتے ہیں dogs پالتے ہیں وہ کئی ایسے لوگ ہیں جو جن کے کمروں میں ان کے ساتھ بلیاں سوتی ہیں dogs اسی کمرے میں سوتے ہیں جہاں وہ کھانا کھا رہے ہیں کھاتے ہیں لیکن ان سارے کے باوجود کیا دیکھا گیا ہے کہ these animals do not adopt the vocalization of other species یہ دیکھا گیا ہے ٹھیک ہے so it uses example of a baby اب یہ اس baby کو دیکھا گیا کہ ایک baby ہے اور ایک puppy ہے چھوٹا dog کا یہ دونوں ایک جگہ پہ بڑے ہوتے ہیں لیکن جو baby ہے وہ human sound speech کو بولنا شروع کرتا ہے لیکن جو puppy ہے وہ باوجود اس کی کہ وہ ساری humans کے دنمیان میں رہ رہا ہے لیکن puppy جو ہے وہ human speech کو نہیں سیکھتا and that is what this is all about so this passage raises the idea of working with closer relatives like chimpanzees for language studies تو اب ہم دیکھیں گے one by one جو چھے ساتھ chimpanzees کے امپر مختلف قسم تجربات ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا تجربات ہوئی ہیں سب سے پہلے تھوڑا سا جنرلائز view دیتے ہیں کہ 20th century کے اندر جو scientists تھے they attempted to teach chimpanzees human language کیسے کس طریقے سے by raising them alongside human children human children کے ساتھ انہوں نے پالا انہوں کو پوسا انہوں کو پرورش کی انہوں کی اور کوشش کی کہ کیا وہ ان کے ساتھ language وہ بول سکتے ہیں یا نہیں بول سکتے so ایک chimpanzee جس کا نام گوہ گوہ شاید گوہ انڈیا کا بڑا خوبصورت ترین علاقہ بھی ہے تو chimpanzees جو ہے اس کا نام گوہ تھا it understood many words بہت سارے الفاظ کو اس نے سمجھا but didn't vocalize them point is this کہ سمجھا تو صحیح اس نے لیکن vocalize نہیں کیا یعنی اس کو بولنا نہیں آئے وہ words اب ہم کیا کر رہے ہیں یاد رہے کہ ہم chimpanzees یعنی animals کیوں پر کچھ تجربات دیکھیں گے کہ کچھ جو تجربات ہوئے کیا کچھ جو experimentations ہوئیں کیا اس سے کوئی نتیجہ کیا نکلا کیونکہ کوشش کیا کی جاری ہے کہ کیا animals human like speech produce کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو ابھی فیلحال جو پہلا ہم نے تجربہ پڑھا اس میں تو یہ فیل ہوا اچھا ایک اور chimpanzees کی بات کرتے ویکی oh my god بہت سارے ہمارے ویکی بھائی سن رہے ہوں گے اور بہت سارے لوگوں کے دوست ویکی بھائی تو بھائی پلیز ان کے ساتھ مزاق مت کیجئے بہت خوبصورت خوبصورت انسان ہے تو chimpanzee بھی اچھی چیز ہے بڑا زہین animal ہوتا ہے اینا اگر 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 ویکی بھائی چیز بھائی بھائی اگر اگر بھائی ارٹیکلی اٹمٹ اٹ ورڈ لائک ماما اینڈ پاپا تو بس وہ کہتے ہیں کہ بھائی ویکی صاحب جو تھے جو چیمپینزی انہوں نے صرف ماما پاپا تھوڑا بہت جو ہے ارٹیکلی کرنے کی کوشش کی تو یہاں تک اب تک جو ہم پڑھ رہے ہیں تو جناب معاملہ فیل ہوتا وہ نظر آ رہے ہیں کہ انیمال کن نوٹ ریلی پروڈیس دا ہیمان سویچ ساون باوجود اس کے باوجود اس کے یہ کوئی اتنی بڑی سٹڈی نہیں ہے یا اتنی بڑی سکسس نہیں لیکن پھر بھی ماما پاپا تو بولا نا بھائی کچھ تو بولا نا ٹھیک ہے یہ ریمارکی کیونکہ نون ہیمن پرائمیٹس لیک فیزیکل ووکل ٹریک نیڈی فور ہیمن سویچ ساون بہت ہی اہم بات ہے کہ آپ لوگوں نے جو آپ ہیمن جو آرٹیکولیٹر ہیں آپ اس بات کو سمجھئے گا جو ہیمن آرٹیکولیٹر اللہ نے ایسے بنائے ہیں یعنی ہمارے جو ٹیتھ ہیں ہمارے جو ٹنگ ہیں ہمارا جو جو ہمارا اپی گلوٹس ہے ہمارا جو ووکل کارڈ ہیں ہمارا جو سوفٹ پیلٹ ہے ہمارے جو نوز کی جو جو کیوٹی ہے ہماری جو اورل کیوٹی ہے ہمارے جو لپس ہیں یہ سارے کے سارے جو ابھی آپ سن رہے ہیں یا آپ جو بولتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارے بولتے ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے ان ووکل کارڈ کو اللہ نے اس طریقے سے بنایا ہے تو بہت یہ کہہ رہے ہیں کہ چمپینزیز ہوں یا جو دوسری ہوں ان کے ووکل ٹریکٹ یعنی ان کے جو ووکل کارڈ ہیں یا ان کی جو ٹنگ کا سٹرکچر ہے یا ان کے جو لپس کا سٹرکچر ہے وہ اس انداز سے نہیں ہے لیکن اس کی باوجود اگر تھوڑا سا بہت انہوں نے ماما پا بولا ہے تو بہرحال اس کو کنسیڈر کیے گیا ایک ایک سکسس کے طور پر اس لیول تک کی رہے ہیں یہی تو بات ہم خپ رہے ہیں کہ وہ پروڈیوز نہیں کر سکتے انہوں نے لینگویج کیپیبیلیٹیز میں ہیومن سے وہ بہت پیچھے ہیں آگے بڑھتے ہیں آسی یہ واشو بھی ایک شمپینزی ہے بنیاد طور پر اور ان کو دو سائنٹس جس میں ایک بیٹرکس ہیں گارڈنر ہیں انہوں نے اس کو بسکلی شی ایک جس کا نام واشو تھا اور یہ انہوں نے کیا سکھایا انٹرسٹنگ انہوں نے امریکن سائن لینگویج سکھائی یہ آگے جا کر آپ لوگ پڑھیں گے مجھے یاد نہیں ہے کسی چپٹر 15 سے آگے کچھ چپٹر ہے وہاں پہ جا کر آپ پڑھتے ہیں امریکن سائن لینگویج جو بہت بڑی مشہور معروف لینگویج یعنی سائن لینگویج میں سے جہاں پہ کیا کوشش ہو رہی ہے جیسے میں بول رہا ہوں آپ کے ساتھ اور آپ سن رہے ہیں اس کو ہٹ کے اگر سائن لینگویج سکھائی جائے اور چونکہ امریکن سائن لینگویج ایک سٹینڈرڈ سائن لینگویج ہے یعنی ایمیں نہیں بس کوئی شروع ہو گیا باقاعدہ ایک امریکن سٹینڈرڈ سائن لینگویج ہے تو اس کو وہ سکھانے کی کوشش کی گئے ہم سوری وہ سکھانے کی کوشش کی گئے کیونکہ ان کو محسوس ہوا پچھلے ان تجربات سے کہ چمپینزیز کودنٹ لرن سپوکن لینگویج کیونکہ وہ سپوکن لینگویج نہیں سیکھ سکتے تو لیٹس تجربہ کرتے ہیں ایک ایک سپریمنٹ کرتے ہیں کیا یہ سائن لینگویج سیکھ سکتے ہیں کہ نہیں تو واشو جو تھی جناب اس کو ہیومن چائلڈ کی طرح ریز کیا گیا اور انکاریج سائنس اور اس کو اس امریکن سائن لینگویج کو باقاعدہ اس کو سکھایا گیا اور سیکھا گیا سائنس تین سال کے اندر بھائی صاحب سو سائنس امریکن سائن لینگویج کی کتنے سائنس سو کے قریب سائنس اس نے لرن کی ہے جب انکرائیڈیب انکرائیڈیب بات ہے دیفنیل شی امریکن کمبائنس سائنس جیسے ہم کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ایک ہے گو ایک ورڈ ہے سکول ایک ورڈ ہے ہم کہیں گو سکول یا گو ٹو سکول ہم نے کیا کیا کمبائن کیا جیسے جو بچے ہوتے ہیں ہیومن چائلڈ ہوتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں اس کو کمبائن کر کے ایک اور فریز بنا لیتے ہیں ایک اور سینٹنس بنا لیتے ہیں تو جناب اس جو واشو صاحبہ تھی اس نے بھی کچھ سائنس کو کمبائن کر کے اس کو سینٹنسز کی بھی شیپ تھی جس سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی جو پرڈکٹیو پرٹینشل ہے وہ جو ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا کہ ہیومن لینگویج کی ایک کپیبیلٹی ہوتی ہے پرڈکٹیوٹی تو یہ والی پرڈکٹیوٹی جو ہے سائن لینگویج کے اندر دیکھنے کو ضرور ملی کہ جو اس کی سائنس جو وہ خود سے یوز کرتی تھی اس کے علاوہ بھی اس کو سمجھ آتے تھے اور اس میں بہت اہم بات یہ ہے کہ بقیادہ 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 یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ صرف بولتے رہنا ٹھیک ہے یا سنتے رہنا اور سمجھتے رہنا لیکن یہاں پر بقیادہ بقیادہ یعنی جو واشو کی وہ موجود تھی جس سے سمجھ آتی تھی کہ جناب اس کو جو سائن لینگویج ہے وہ بہت اچھے طریقے سے آتی ہے یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک ایک سکسس ملی کہ امریکن سائن لینگویج یعنی جنرلی سائن لینگویج کے حوالے سے بہت ہی پازیٹیو ریزرٹ آپ کو مل رہے لیکن ابھی ہم کچھ اور اگزامپلز بھی بڑھتے ہیں تاکہ ہم کسی ایک نتیجے پر پہنچ چکے کیونکہ جو لازٹ پوائنٹ ہے اس چیپٹر کا اس کے اندر ہمیں ساری بات کو کنیکٹ کریں جس جہاں سے ہم نے بات کو شروع کیا تھا سارا سارا انڈلانا اب سارا جو سارا سارا وہی ویکی کی طرح سارا جو ہے بھی آگئی تو سارا انڈلانا ور ٹو چیمپنسیز اور ان کو لینگویج سکھائی گئی اب کیمسی لینگویج ہے دی ٹرین ڈ ڈ ڈ ڈ ٹھیک اور ان کو پلاسٹک شیپ جو سارا تھی سارا کو پلاسٹک شیپ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا پلاسٹک شیپ یہ سکھائیں گی فور سیمبل آف کمیونی کشن ٹھیک ہے اسکیز می یعنی کہ کمیونی کشن کرنے کے لیے اچھا پیچھے کوشش کیا ہو رہی ہے ساری کی کمیونی کشن کس طریقے سے کر سکتے بول نہیں سکتے سپوکن نہیں کر سکتے تو کوئی اور طریقہ تو پچھلے میں ہم نے کہا دیکھا واشیو کو جو ہے امریکن سائن لینگوی جو کے ایک سٹینڈرڈ ہے یہاں پہ انہوں نے کچھ پلاسٹک شیپ کے طور پر جو ہے سارا کے ساتھ کوشش کی کیا وہ کمیونی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتے وہ واشیو تھی اس کو ریز کیا گیا تھا اور بقیادہ اس کو سکھایا گیا تھا کیونکہ سارا صرف سارا اس وقت پانچ سال کی تھی جب اس کو جو ہے جب اس کی ٹریننگ سٹارٹ ہوئی یہ تھوڑا سا ایک ایمپورٹنٹ ایلیمٹ اس میں موجود بہرحال ہے سارا لرن ٹو یعنی کچھ پلاسٹک شیپ کو اس نے کچھ ایمپورٹنٹ کیا کر دیا یعنی اگر ایک پلاسٹک شیپ اس کے سامنے دکھائی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس سے فرض کریں کہ اگر ایک موٹر سائیکل ہے تو اگر ہمیں سارا کو سکھانا ہے کہ موٹر سائیکل کیسے ہوتا ہے یا موٹر سائیکل کے بارے میں آپ نے بات کرنی ہو تو آپ نے یہ سیمبل یوز کرنا ہے تو اس کے مطابق اگلے بندے کو بھی سمجھ جاتی تھی کہ یہ موٹر سائیکل کے بارے بات کر رہی ہے یا پھر سائیکل سائن یا سیمبل اس کے سامنے پیش کرتا تو سارا کو سمجھ جاتی کہ یہ موٹر سائیکل کے بارے بات ہو رہی یعنی کہ آپ انڈرسینڈ کر رہے ہوں ٹھیک ہے اور اس کے اندر کیا تھا کہ مختلف قسم کے جو اس نے خود سے پروڈیوس کی یا اس کو سکھائیں گئی بہت ساری جیسا کہ ہم پہلے بھی دسکرس کر چکے ہیں واشیو کے بارے ہمیں وہ بھی سنٹنسز کو ان شیپ کو ملا کر دیکھیں یار ایک بات کو سمجھ گا اگر آپ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ how is it possible تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو ورڈز ہیں اگر میں یوں کہتا ہوں اگر میں نے آپ سے یہ کہا ہے تو آپ جو دیکھ رہے ہیں جو یوں کو آر کے ساتھ پھر اس کے ساتھ ایک اور ورڈ ایڈ کیا بیوری اور ایک ورڈ کیا پسنیلٹی تو میں نے بھی ان کو ایڈ کیا تو بھائی سنٹنس بنا تو یہیں پر وہ بھی کچھ شیپ کو ایڈ کر کے کوئی سنٹنس بھی منا دی تھی جس سے اس کا کوئی خاص مطلب ہو سکتا تھا اسی طرح جو لانا تھی وہ اس کو جو رنبو جو بھی تھے اور اس کے اندر انہیں ایک پرٹیکلر آرٹیفیشل لینگوش تھی اس کو استعمال کیا اور پھر اس کے اندر سیمبل تھے اور وہ بھی اس نے بھی لانا نے بھی اسی طرح پر ان سیمبل کو سیکھا جیسے کہ میری گیو چوکلٹ سارا تو ایم اس سے میری ہو گئی اور اس سے گیو ہو گیا اور اس سے چوکلٹ ہو گیا اور اس سے سارا ہو گیا یعنی ان شیپز کا مطلب یہ تھا تو اس نے کیا کیا پہلے یہ سیمبل لکھا پھر یہ لکھا یا یہ بولا یا یہ جس پہ ہٹ کیا یا اشارہ کیا تو یہ ایک پورے کا پورا سینٹنس بن گیا اچھا اگر اس ساری ڈسکشن کو ہم دیکھیں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ سارا اور لانا دو چیمپینزیز ہیں سارا کو پلاسٹک شیپز کی ذریعی کمیونکیشن سکھانے کی کوشش کی گئی اور لانا اس کو ایک یرکش آٹیفیشل لینگویج ہے اس کی کی بورڈ سیمبل جو تھے ان کی ذریعی اس کو لینگویج سکھانے کی کمیونکیشن سکھانے کی کوشش کی گئی اور انہوں نے کافی حد تک اس میں پراغرس بھی دکھائی آگے بڑھتے ہیں اب یہاں پہ ایک کنٹروبرسی ڈسکس ہوتی ہے یعنی اب تک ہم نے جو ڈسکشن کی اس کو تھوڑا سا اس کے اندر ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ یہ سارا چل کیا رہا ہے بھائی ساب تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا چمپینزی جیسے کہ سارا اور لانا truly understand language کیا واقعتاً وہ understand کرتے ہیں language کو کیا مطلب یعنی کہ فرض کریں میں آپ سے کہتا ہوں فرض کریں میں آپ سے کہتا ہوں کہ the current economic situation of most of the Asian countries is not very encouraging بھائی صاحب یہ کوئی آسان sentence نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگوں نے سن کے سامجھ آگی ہوگی کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایشیا کے بہت سارے countries کی جو اس وقت economic condition ہے وہ اچھی نہیں تو کیا مطلب ہے آپ نے بات کو سمجھا آپ نے کیا کیا language کو understand کیا تو یہاں discussion یہ ہے کہ کیا وہ باقاعدہ اسی طریقے سے language کو understand کر رہے ہیں سارا لانا یا باقی کچھ چیمپینزیز so critics argue ان کا یہ argument بنتا ہے کہ their use of symbols may not involve understanding language جناب یعنی کہ یہ properly understanding کر رہی ان کا brain functioning ہے یہ سارے کا understanding نہیں ہے جیسے میں نے بھی ایک sentence بولا اور آپ نے اس کو سمجھ لیا اس کو comprehend کر لیا تو ان کے مطابق کچھ critics سمجھتے ہیں کہ اس طریقے کی understanding نہیں ہے بلکہ simple کیا ہے کہ کسی بٹن یہ نہیں کہ آپ کسی مشین کو بٹن پریس کرتے ہیں and it starts working so it's just like that it's not purely understanding of that فرض کریں میں اس کی یوں مثال دوں گا سادھا لفظ میں کہ آپ ایک fan کا پنکھا جو بٹن ہے اس کو پریس کرتے ہیں تو پنکھا چل پڑتا ہے تو اس جو human understanding ہے وہ تو proper functioning ہے brain کی اور سمجھتا ہے وہ but animals are not like that چھیک ہے جی so harbert terrorist suggest وہ یہ کرتا ہے کہ chimps جو ہیں یعنی chimpanzees respond to human cues and essentially perform tricks for rewards یعنی یہ simple tricks ہوتے ہیں جو کے rewards کے لئے وہ کرتے ہیں they are not actually communicating وہ properly communicate نہیں کر رہے بلکہ وہ ایک قسم کا یوں کہہ لیں کہ game سمجھ رہے ہیں اور ان کو respond کر نہ ہے اور they are not using language specifically for the sake of comprehension for the sake of communication for the sake of you know fulfilling their needs it's more of a you know it's زیادہ تر یوں کہہ لیں کہ it's a kind of like reactions ہیں tricks ہیں rewards کے لئے ہیں so it's not that purely understanding of the language جو اب تک ہم discuss کرتے آئے سے یہ معلوم ہوتا پڑھا تھا کہ ایسے science جو خود use بھی نہیں کرتی تھی اس کو بھی understand کرتی تھی lived in a more language rich environment تو کہتا ہے کہ جناب اگر آپ language rich environment میں اس کو رکھا ہے تو اس کی وجہ سے definitely اس میں improvement آئی ہے جناب تو میں آپ کے سامنے کیا کر رہا ہوں رہا ہوں different of language and human speech کی طرح ہے اور it is something different تو زیادہ تر یہ رہا ہے کہ it's not like that of course all right so they noted that younger chimpanzees also use science and each other when humans were absent جناب کہ جب humans کے یعنی وہ جو اوپر ہم نے بات کی تھی ایک کریٹے کا یہ ماننا تھا کہ یعنی ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ humans ان کو دیکھ رہے ہیں یا ان کو سن رہے ہیں یا ان کی لئے کوئی reward کے طور پر ان humans کی لئے کچھ ری ایسا نہیں ہے بلکہ وہ جو تھے younger chimpanzees وہ تو اس وقت بھی انہوں نے وہ والے science استعمال کی آپس میں جو جنرلی understanding of language like communication اس سے یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو language like communication ہوتی جیسے ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں کسی چیز کے بار ڈسکس کرتے ہیں so there is a hint of that so this was a little break for the controversy but آگے ہم بڑھتے ہیں اور ہمارا اب صرف اور صرف مزید دو سلائیڈ باقی ہیں جس کے اندر ہم اپنے چیپٹر کو فنش کر دیں گے سکھانزی one more chimpanzees experiment bonobo ایک خاص قسم کی chimpanzee ہوتی جو گوگل پہ جاتے ہیں جو پیورلی بلیکش جو کمپلیٹ اس کی جو سکن ہوتی اس کی بارے بات ہو رہی ہے کہ it learned a symbol system spontaneously while his mother was being trained جبکہ اس کی mother کو بھی سکھایا گیا تو اس نے ایک symbol system جو تھا اس کو learn کیا جناب 250 symbols سے اوپر کی اس کی understanding تھی اور اس کو spoken english کی بھی سماج آتی تھی جناب جیسے کہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے انسانی بچہ اس کی طرح اس کو spoken english کی بھی سمج آتی تھی اور اس نے کچھ noises بھی یعنی noise ہم اس کو کہیں گے proper words نہیں کہیں proper words کیا ہے I am coming to you یہ proper words ہیں لیکن noises وہ ہیں جو کہ words کی طرح نہیں ہیں بٹھ کچھ ملٹی جلٹی آوازیں ہیں تو وہ ایسی آوازیں کرتا تھا اور ان کو وہ words کے طور پر لیتا تھا اور for example بنانا یا juice کے بارے میں اگر وہ خاص طور پر بات کرتا تھا تو وہ similar قسم کی voices نکالتا تھا جس سے human understand کر سکے تھے کہ یہ بنانا کے بارے میں بات کر رہے ہے پھر سے یاد دے دوں ہمارا اس چپٹر کا پہلا part properties کیوں پر تھا کہ human language کی کیا properties ہیں اور ہمارا اس چپٹر کا دوسرا part جو ہے وہ animal language کیوں پر ہے اور خاص طور پر اس چیز کی تلاش میں ہے کہ کیا animals جو ہیں وہ they can produce human like speech or not اور اب تک جتنی ہماری discussion ہوئی ہے اس کے اندر زیادہ تر ہم یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ it's not that possible کہ وہ بالکل human speech of course یہ تو بالکل بھی possible نہیں ہے but کسی حد تک بہت slight level پہ ہمیں محسوس ہوا کہ کچھ learning language learning capability اور language using capability موجود ہے اور جب میں 는 language use کا کہا ہے تو بڑی اہم چیز جو پہ بتانے لگا ہوں which is I guess the gist of all the questions and controversies and discussions and debates تو امید ہے کہ آپ تک جتنے لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے جو اتنے اچھے student ہیں کچھ یہاں تک اس chapter کو complete دیکھ رہے ہیں تو وہ انڈ پر جا کر جب ساری discussion کا جو سم نکالیں گے تو ان کو سارا سمجھ لگ جائے گی کھینزی جو تھا اس سیمبل سسٹم سے بتائے مووی ہاں جناب مووی کے لیے بھی وہ سیمبل سسٹم سے بتا سکتا تھا جناب وہ لگا دیں مجھے دیکھ نہیں ہے جو کھینزی کی ہے کوئی خاص کو teach نہیں ریز questions بہت سوال پیدا کر دیا جناب نے کھینزی صاحب نے جو ہیومن لرننگ پروسس ہے لینگویج ایکوزیشن پروسس ہے نون ہیومن پروس کے اندر وہ کیسے زبردست طریقے سے کیا اس کو فارمل ٹیچنگ بھی نہیں دی گئی اس کو فارمل ٹریننگ بھی نہیں دی گئی تو کیسے اس نے جو ہے وہ ساری چیزیں سیکھ لیں 250 سیمبل سیکھ لیں سیکھ اندر سیکھ لیں ایک بڑی لینگویج لینگ پروسس کی حوالے سے فائن so we are moving towards the end part of our lecture and of course the end part now the discussion would be what exactly is using language using language کیا ہے پھر یعنی کہ ہم نے دیکھا اب سمجھئے گا پہلے بات کو ہم نے دیکھا کہ ہم human language کی بات کر رہے ہیں اور اس کی properties کی بات کر رہے ہیں کہ جناب human language یہ ہے human language وہ ہے اور پھر ہم نے یہ بات کی کہ میں بول رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں اور میں language کو use کرتا ہوں for different purposes کے لئے ٹھیک ہو گیا تو یہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے لیکن جب ہم animal کی طرف آتے ہیں تو animal ہماری طرح بول تو نہیں سکتے لیکن بہرحال chimpanzees خاص طور پر ان کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ they are learning خاص طور پر symbol system and they are trying to communicate with them and trying to understand and comprehend and all that stuff تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ what exactly is using language efforts to teach chimpanzees like washu canzi a form of language revealed اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے ان کو سکھانے کے بعد یہ ظاہر ہوتا ہے کہ they could interact with humans but using a symbol system created by humans yes یہ بھی human نے create کیا ہے so یہ کیسے کس طریق سے یعنی there is something which is yes they can interact with humans interaction جو ہوتا ہے وہ ایک limited term ہے it's not like the communication جس کھ کہتے ہیں کہ لوگ جب discuss کر رہے ہوتے ہیں debates کر رہے ہوتے ہیں speeches کر رہے ہوتے ہیں لیکن interaction is a limited term but definitely it exists there however did not reach the linguistic capabilities of a human child of course the human child is 3 year 2 year 4 year is to his linguistic capability is words استعمال sounds ca phraises ca telegraphic speech 2 word stage 3 word stage جو یہ ہے اس تک وہ بلکل نہیں پہنچ سکتے this raises questions اب یہاں پہ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ using language اس کی definition کیا ہے then what is actually using language اگر ہم بات کریں human کی تو using language سے مراج یہ ہے کہ ہم words کا استعمال کرتے ہیں to tell something to you know to inquire something to you know inform something to you know sometime ہم کسی کو محض خوش کرنے کے لئے بھی کر سکتے ہیں inform کرنے کے لئے بھی باخبر کرنے کے لئے بھی there are a lot of different uses so لیکن جب ہم animal کی طرف دیکھتے ہیں اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ language کی definition کو generalize کر دیں not only for humans but also for the animals اور اس term کو ہم سب کے لئے جنرلائز کریں تو پھر کیا definition ہوگی ٹھیک ہے اس بات کا جواب دو طریقوں سے دے سکتے one پہلا کیا ہے جو کہ براڈ ہے کہ communication ہم communication کے پر بات کریں گے جہاں چمپینزیز اور چھوٹے جو بچے ہیں ان میں آپ کو communication کے لیول پر ایک similarity ضرور نظر آئے گی اور دوسرا لیول کیا ہے دوسرا طریقہ کیا ہے اس یعنی using language کو discuss کرنے کا وہ کیا جنال تو اب یوں کہہ لیں کہ ایک سادہ ہے جو چھوٹی موٹی communication چھوٹا موٹا interaction ہے اور دوسرا کیا ہے کہ جہاں پہ human language کے اندر بہت complex structures ہیں computational abilities ہیں lot of things are involved اور وہ دوسرا لیول ہے تو یوں ہم using a language کو دو طریقوں سے دو طریقوں سے different طریقوں سے پیش کر سکتے امید ہے آپ کو یہ lecture اچھا لگا ہوگا اور اگر اچھا لگا ہے میری محنت کا پندازہ اگر لگا سکتے ہیں کہ میں کتنا کتنا کچھ کچھ کیا ہو گا تو اس chapter کو اپنے دوستوں تک لازمی پہنچ سبسکرائب کریں اور جو bell icon جس ضرور دمائیں thank you very much allah حافظ